ناظرین واقفان حال کا تو تجزیہ یہ ہے کہ حکومت تاحال جمعیت علماء السلام مولانا فضل الرحمن کے دھرنے پلس مارٹ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی ہے جس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد عوامی سطح پر فی الحال کوئی حکومت مخالف احتجاج کی مشترکہ حکمت عملی تیع نہیں کر پایا ہے کیونکہ تینوں جماعتوں کی سیاسی سمتیں اور سوچ الگ الگ نظر آ رہی ہیں وزیراعظم نے حکومتی ترجمانوں کو یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کا اصل چہرہ عوام کے سامنے لائیں حکومت کا یہ موقف ہے کہ مولانا فضل الرحمن مدارس اسلحات سے پریشان ہے اور اپنی ڈوپی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کو ڈر ہے کہ مدارس اسلحات کے بعد انہیں مدارس سے سیاسی حمایت نہیں مل سکے گی جبکہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوگی اور پورا ملک جنگ کا میدان بنے گا ہم اداروں سے تصادم نہیں چاہتے حکومت اقتدار چھوڑ دے اور فوری نئے انتخابات کروائے جائیں حکومتی ایوانوں میں یہ بات بھی زیر گردش ہے کہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریکوں کا اصل مقصد اینارو مانگنا ہے لیکن وزیراعظم عمران خان بارہا یہ کہہ چکے کہ احتساب کے عمل پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا سمجھوتا نہیں ہوگا جبکہ ذرا یہ بھی خبریں دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت مولانا فضل الرحمن کے دھرنے پلس مارسن امرٹیں کے لیے اس وقت قانونی آپشنز کا استعمال کرے گی جب شرقہ کی جانب سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہوگا ان آپشنز میں گرفتاریاں مقدمات کا اندراج نظر بندی مجمع کو منتشر کرنا وغیرہ یہ سب شامل ہیں جبکہ یہ بھی تجزیہ ہو رہے ہیں کہ مولانا صرف تاریخیں ہی دیں گے دھرنا نہیں ہوگا کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ مولانا دھرنا نہ دیں ایک طرف مولانا فضل الرحمن پورے ملک کو میدان جنگ بنانے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف وزیراعلا قیبر پختونخواہ یہ کہتے ہیں کہ دھرنے کے عوام کو اپنے صوبے سے نہیں گزرنے دیں گے ایسی صورتحال میں حکومت اور دھرنے کے شرقہ میں تصادم نہ گزیر ہے کیا موجودہ حالات میں ملک اندرونی طور پر کسی عدم اس احکام کا متحمل ہو سکتا ہے اب مولانا صاحب سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا مولانا بھی کسی کی ڈگڈگی پر ناج کر دھرنا دینے جا رہے ہیں اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے جوائن کیا السلام علیکم بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب بھٹی صاحب کوئی پریشانی کوئی فکر مولانا صاحب بلکل یلغار کرنے آ رہے ہیں دھرنا دینے آ رہے ہیں اسلام آباد آپ کی شہر میں وہ تو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں کوئی تیاریاں ویاریاں کی ہیں آپ لوگوں نے کی نہیں بڑا فکر ہے جی مجھے بھی فکر ہے اور ڈی چوک کو بھی فکر ہے مجھے تو لگتا ہے ڈی چوک کو گرم سرد ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کے اتنے مزے دار دھرنے کے بعد اچانک مولانا صاحب وہ جب خوشک چنوں اور گڑ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو مجھے تو ڈی چوک پہ رحم آ رہا ہے دوسرا ہے کہ کل ہم نے تو بڑی تیاریاں کی ہیں کہ کل تھا عمران خان نال نچنے نو جی کردہ اب ہوگا مولانا صاحب دے نال پڑنے نو جی کردہ مذہبی ترانے پڑا کریں گے ہم کل تھا آئے گا عمران خان سب کی جان بنے گا نیا پاکستان اور اب ہے آئے گا مولانا فضل الرحمان بھاگے گا شیطان بنے گا نیا پاکستان اور کل تھا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے اب ہوگا روک سکو تو روک لو جمعیت آئی ہے اور کل تھا ظالمہ ساڑھا پیسہ لٹا دے ظالمہ ساڑھا پیسہ لٹا دے اور اب ہوگا ظالمہ گڑی بنگلہ لٹا دے تو یہ ہے اب مجھے ایک اور دوسری بات ہے کہ جانگیر ترین صاحب نے کہا تھا کہ ایک سو چھبیس دنوں میں ستر کروڑ لگا ہے جس میں تیرہ چودہ کروڑ ڈی جے بٹ لے گیا تھا پتہ نہیں مولانا صاحب ڈی جے بٹ سے مستفید ہوں گے اس مرتبہ کے نہیں اور دوسری بات ہے کہ دھرنے تائر القادری صاحب کا دھرنا جو آپ کو وہ جو آپ سیاست سے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ تائر القادری صاحب کا اپنی فیملی کا اللہ ان کے بچوں کو لمبی زندگی دے اگر کوئی بچے اس حادثے میں شہید ہو چکا ہوتا یا مارا جا چکا ہوتا تو تائر القادری صاحب اس طرح سیاست سے نکل کے باہر بیٹھے ہوتے چودہ بندوں کے تائر القادری صاحب نے دھرنے کے دوران ایک کروڑ ترتالیس لاکھ پندرہ ہزار ایک سو چوراسی مرتبہ درود ان لوگوں نے پڑا وہ جو بیٹھ ہوئے تو مولانا صاحب آپ یہ ریکارڈ بھی توڑیں گے اور دعا ہے کہ ٹھیک ہوگے لیکن آپ نے تھوڑے بیانات مولانا صاحب کے دیئے ہیں دو چار بیانات آپ کی اگلے سوال سے پہلے مولانا صاحب کے سن لیں کہ تین اگست دو ہزار چودہ کو دو اگست پہلے کر دو ہزار چودہ کو دو اگست دو ہزار چودہ کو آگے فرماتے ہیں تین اگست دو ہزار چودہ کو دھرنے مارچ اعلانات کی کوئی امیت نہیں پی ٹی آئی اچھے ہتھکنڈوں سے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یعنی اس وقت اچھے ہتھکنڈے تھے آپ پتہ نہیں اچھے ہتھکنڈے ہوں گے حکومت خوف زدہ نہ ہو آپ کہہ رہے ہیں ہو چار ہلکوں میں گنتی مزکہ خیز ہے دیکھنا یہ پر سے پردہ مقاصد کے ہیں دیکھنا تو ویسے اب بھی یہی ہے عدلیہ اداروں پر دباؤ ڈالنا سازش ہے آپ میرے خیال سے یہ خیر اور برکت ہوگی چار اگست دو ہزار چودہ کو دھرنوں کے ذریعے تبدیلی لانے والے اینار کی پھیلانا چاہتے ہیں آپ میرے خیال سے اینار نہیں سیپ پھیلائیں گے حکومت کو ان مٹھی بار افراد سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے آپ ہو جانا چاہیے سیاسی قوتیں یکسو ہو کر ملک اور جمہوریت بچائیں آپ ان سے بچائیں بلکل ہمیں سب یاد ہے پانچ اگست دو ہزار چودہ دھرنے جمہوریت کو ڈی ریل کیلئے ہوتے ہیں اور پندرہ اگست دو ہزار چودہ دھرنے مار سپیڈ بریکرز ہیں اور منتخب آخری سلے اٹھارہ اکتوب آگست دو ہزار چودہ منتخب حکومت کا اطمت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے بغاوت کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے تب نظام کے خلاف بات کرنے والوں پر مقدمات بننے چاہیے اور ایک آخری جو میں ضرور آپ کی نظر کرنا چاہوں گا یہ بڑا ضروری ہے وہ ہے اٹھائیس اگست دو ہزار چودہ کو مولانا صاحب فرماتے ہیں میڈیا نے ہر طرف آگ لگا رکھی ہے اگر میڈیا چوبیس گھنٹے کے لیے بند ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ مولانا صاحب آج کل ہمارے ہاں روز کہتے ہیں بہت سنسرشپ ہے اور بہت باتیں نہیں ہوتی آپ دیکھیں خود فرما رہے تھے بلکل بلکل آپ سب کچھ کچھ کرنے جا رہے ہیں بلکل صحیح بھٹی صاحب بھٹی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیاں یہ ساتھ ہیں جو حکومت کی تو یہ نویمبر دسمبر تک موخر کرنے کی پھر کیا وجہ آتی ہیں سردی آ جانی تھی سردیوں میں کس نے نکلنا تھا کس نے دھرنا دینا تھا میں یاد ہے تائر القادری صاحب تو 21 اکتوبر کوئی بوریا بسرہ گول کر کے چلے گئے تھے سردی میں بیٹنا مشکل ہوتا ہے تو لگ تو ایسا رہے کہ جیسے دونوں پارٹیاں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں کوئی کہہ رہے نویمبر تک موخر کر دیں کوئی کہہ رہے دسمبر تک موخر کر دیں بھئی سردی میں بیٹھے گا کون کون نکلے گا آپ کے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ہیں آپ کو ایک خبر ذہن سے شیخ رشید صاحب نے بھی فرمایا ہے اور خبر چھپی بھی ہے مریم نواز کے پاس سے موبائل نکلائے آپ کو یہ خبر ذہن میں ہوگی اور دوسری بات یہ کہ فریال تالپور کا پروڈیکشن آڈر جاری ہو گیا زرداری صاحب کو وہ سہولتیں مل گئی ہیں جو میرے گھر میں ہیں اور شاید کاخر نباسی صاحب نے بھی خیر سے وہ جو کہتے تھے وکیل بھی نہیں لوں گا اور سہولتیں بھی کون ان کو بھی سہولتیں مل گئی وکیل بھی لے لیے دو چیزیں نواز شیف صاحب کی دن میں تین مرتبہ پاؤں کی مالش ہوتی ہے جیل میں اور تازہ دودھ ملتا ہے اور وہ بچوں کو آٹوگراف بھی دیتے ہیں اور ایک قیدی نے کوٹ لکپت کے ایک قیدی نے رات کے بارہ بجے فش کھانے کی فرمایش کی اس کو رات کے دو بجے فش بھی مل گئی تو یہ اب یہ ان ساروں کو بیک ڈور میں رکھیے گا بیک جی جی فرمائے ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں بھٹی صاحب کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دھرنا ختم کر دوں گا میری شرط یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف سے میری ملاقات کروا دی جائے نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے بالکل یہ جھوٹ ہے اور اس میں اصل میں جو پپلز پارٹی آپ کا پہلا سوال تھا کہ نون لیگ کیوں تھوڑا سا موکر چاہتے ہیں وہ بھاو تاو کر رہے ہیں مولانا صاحب کے کندے پر رکھ کے چلا رہے ہیں اب دوسرا انہوں نے ایک بڑی لوجیکل بات مولانا صاحب کو سمجھائی ہے کہ عمران خان کے سات دن جو امریکہ میں آئے ہیں سات دن جو امریکہ میں وہ رہ کے آئے ہیں جس طرح انہیں یو این او کو تقریر کی ہے تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی تینوں باتیں غلط ثابت چاروں غلط ہو گئی کیا عمران خان یہودی ایجنٹ وہ کوئی نہیں اب مانے گا آپ کی بات امران خان نے کشمیر بیٹ جی آپ کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات عمران خان نے اسرائید کو تسلیم کر لیا کوئی نہیں مانے گا مولانا صاحب یعنی اب اب آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں تھوڑا سا لمبا کر لیں تو اس وجہ سے سیمپل سے صرف یہ وجہ ہے ورنہ وہ ساتھ ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بغیر آپ سمجھتے ہیں مولانا کا دھرنا کامیاب ہوگا کتنا کامیاب ہوگا کیونکہ پاکستان میں احتجاج اور دھروں کے ذریعے ہم نے حکومتیں گرتی نہیں دیکھی ہیں کبھی کوئی ایسا احتجاج ہم نے نہیں دیکھا جو آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے بھی وہ بڑی بڑی ٹرانسمیشن سکیم یہ مصر کے تحریر سکوائر میں ہوا تھا جو ایک بہت بڑا ایک تاریخ احتجاج ہوا تھا اس نے مبارک اقتدار چھوڑنا پڑ گیا تھا ایسے احتجاج ہم نے نہیں دیکھے تو کوئی لگ رہے کہ یہ ان دو پارٹیوں کے بغیر یہ اس قدر موثر احتجاج کر کے کامیاب ہو سکیں گے مولانا جو ایک موٹیو لے کے جا رہے ہیں اسلام بات دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذن نشین کر لیجئے کہ پپلز پارٹی اور نون لیگ بلکل مولانا صاحب کے ساتھ ہیں اور یہ اوپر اوپر صرف بیانات ہیں فیزیکلی اور اوپر اوپر کے بیانات صرف یہ اس وجہ سے بلکل 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 فیزیکلی بلکل فیزیکلی ساتھ ہیں یہ ذن میں لکھ لیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب کے کندے پر رکھ کر دو قیدی ہیں جو توتے ہیں جن کی مسلم لیگ کی جن توتوں میں جان ہے وہ بھی قید میں اس لیے فیزیکلی بظاہر سامنے نہیں آ رہا ہماری میری اطلاع کے مطابق بلکل ساتھ ہیں مولانا صاحب کو یقین دلایا انہوں نے اور بہت سارے ایسے انویسٹرز بھی ساتھ ہیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہام میں ہی سمجھے جاتے ہیں اور جو انٹی امران ہیں انہوں نے انویسمنٹ بھی کی اور مولانا صاحب کو بڑے چندے بھی دیئے ہیں آف دا ریکارڈ اور کیوں نہیں کر رہے یہ اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں بھی ورکر نکلنے کو تیار نے اس اومنی اور پچیز والیمز کے بعد آپ نے یاد کریں جب بلاول نے کنفیوز سا کاروائیں بھٹو یعنی بیڈ روم سے اپنے گھر کے گرائی تک وہ نکالا تھا تو اس میں بھی وہ دہاڑی دار لائے تھے جب نواز شیب بھی اندر اور مریم نواز بھی اندر مولانا صاحب کے بندے ہیں پاس بندے ہیں مولانا صاحب فیس چاہتے ہیں اور یہ فیس ان کو وہ دیں گے اور یہ یاد رکھئے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک ہے حکومت کا کال حکومت الحمدللہ آپ نے پچھلے دیکھا چھوٹی سی بات کو بڑی بنانا ان پر ختم ہے غیر معمولی سی چیز کو معمولی سی چیز کو غیر معمولی بنا دینا ان پر ختم ہے ایک چھوٹے سی چیز کو بہت بڑا حادثہ ایک چھوٹی سی چیز آپ اپنڈکس کے اپریشن کو برین ٹیومر کا اپریشن بنا دیتے ہیں بہت شکریہ ارشاد بٹی صاحب